اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھنے روبرو اسلامباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا مزمان شوکت پر آچا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا کی پالیسی انانس ہوئی پاکستان نے سخت مایوسی کا اظہار کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک مشاورت کا عمل جاری رہا ہے کابینہ کے اجلاس ہوئے پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان کے چیدہ چیدہ سفیروں کو بلا کر مشاورت کی گئی اور اب یہ سارا پروسس پھر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جائے گا وزیر خارجہ خاجہ محمد عاصف کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن سیٹ کی جا رہی ہے وہ ڈائریکشن کیا ہے کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لانا چاہ رہے ہیں اور اگر تبدیلیاں لائی جاتی ہیں تو اس کے خد و خال کیا ہوں گے آج کا بنیادی پروگرام ہمارا انہی نکات پر ہم نے ترتیب دیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ محترمہ تیمینہ جنجوہ صاحبہ بہت شکریہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خارجہ پالیسی کی نئی ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں تو بہت ساری ڈائمنشن کے ساتھ سوال یہی بنتا ہے کہ کیا ہم خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لائے ہیں اسلام علیکم شاکت صاحب آپ کا شکریہ خارجہ پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل انٹریس پر بیسٹ ہے جو بھی پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ ہیں جو ڈائریکشنز پروائید ہوتی ہیں پارلومنٹ کرتی ہے یعنی کہ عوام کی جو نمائندگی کرتے ہیں ان کے جو تاثرات ہیں ان کی جو ریکمینڈیشنز ہیں ان پر بیسٹ کر کے اور حکومت جو ہے وہ خارجہ پالیسی کا تائین کرتا ہے دنیا بدل رہی ہے اور دنیا کے بدلنے کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک جیو سٹوٹیجک شفٹ ہے دنیا میں جو واضح ہے اس جیو سٹوٹیجک شفٹ میں امریکہ کا ایک رول ہے چین کا ایک رول ہے روس کا ایک رول ہے ایزیا کا ایک رول ہے ان تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو وقت کے مطابق اس کا رستہ کا تائین کرتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور دنیا کی اس وقت تمام ممالک میں مختلف قسم کے چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے بھی چیلنجز ہیں آپ نے خود فرمایا کہ ایک راستے کا ہم تائین کر رہے ہیں اگین وہی کہ ڈائریکشن سیٹ ہو رہی ہے یا اڈجسمنٹس ہو رہی ہیں یا تبدیلیاں ہو رہی ہیں ری آنائنمنٹ دنیا کی تو کیا یہ تبدیلیاں یو ایس سپیسیفک ہیں ہماری خارجہ پالیسی میں یا پھر جو امریکہ کے اتحادی ہیں مثلا یورپین یونین ہے مثلا انٹرنیشنل فائننشل انسٹیوشن لائک ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے آئین جیوز ہیں بڑے بڑے یہ ان کے لیے بھی ہم اپنی پالیسی میں تبدیلی لہ رہے ہیں یا صرف امریکہ کی اس پالیسی کے تنادر میں اب ہم کوئی جیو سٹریجک شفٹ دیکھ رہے ہیں دیکھئے پاکستان ایک اہم اور بڑا ملک ہے پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کے اپنے نیشنل انسٹیوشنز اس کے جس میں پارلمنٹ بھی شامل ہے اور باقی تمام نیشنل انسٹیوشنز کے ڈسکرشنز کے بیسیس پر دیٹرمن ہوتی ہے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اکیلا بیٹھ کے اس کو دیٹرمن کرتا ہے سب کے ملجل کے یہ دیٹرمنیشن ہوتی ہے اور تمام جو انسٹیوشنز ہیں وہ اس فقط ایک پیج میں ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے پاکستان فرسٹ یہ سب سے اہم چیز ہے اور اس میں پرائی منسٹر صاحب اس دن منسٹری فورن ایفیرز بھی آیا تھے اور جس دن انوائز کانفرنس کا آخری دن تھا اور انہوں نے بہت کلیریٹی سے اس بات کو ایمفرسائز کیا کہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کی خاطر یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جیو ایکنومکس کیو پر فوکس اس وقت بہت کریں کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ سب ایکنومک پالیسیز کے پر بیس کر کے اپنا فیوچر کا تائین کریں اسی ایکنومک پالیسی یا ٹریڈ کے حوالے سے اگر آج کے دن دیکھا جائے تو اس وقت بھی امریکہ ایز ایس سنگل کنٹری پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے چھے عرب کے قریب ہماری تجارت ہے جو کہ پاکستان کی فیور میں ہے اور دوسری بڑی پاکستان کی منڈی یعنی بائلیٹرل تجارت جو پاکستان کے فیور میں ہے وہ افغانستان ہے لیکن دونوں کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ بنا ہوا ہے دونوں افغانستان بڑا ملک ناس ہے باٹ اس پریزم میں تو دیکھا جاتا ہے ہمیں اس کو ہم پھر جیو ایکنومک پولٹیکل سینریو میں ہم کیسے پھر اڈجسٹ کرتے ہیں دیکھئے بلکل پاکستان کے ٹریڈ کمیرشنل ریلیشنز اور یونائٹی سٹیٹس کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ بہت ان پہ زور ڈالنا چاہیے پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کوئی آج کے نہیں ہیں یہ ستر سال کی تعدقیر کے رشتوں پہ منسلک ہیں اور اس میں ہم نے یہ کوئی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی پارٹنشپ میں اتار چڑھا تو ہوتا ہی رہتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے ہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ریلیشنشپ کو کس طرح ڈائیورسفائی کر کے اپنی ایکنومک ریلیشنشپ کو کس طرح ہم سٹوینٹھن کر سکتے ہیں تو وہ اس پرائیم مینسٹر صاحب نے کی خاص اٹینشن ہے اس بات پہ کہ ایکنومک ریلیشنشپ کو ہم کس طرح ایڈوانس کریں اور اکاؤنٹ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ایک صورتحال ہے ایجیا اس وقت کنسیڈر ہو رہا ہے ایک انجن آف گروت ہے ہمارے پاکستان کے اس وقت تعلقات چائنہ کے ساتھ بہترین ہیں پاکستان اور چائنہ جو ہے ایک ایسے پروجیکٹ میں انوالٹ ہے جس میں دونوں پاکستان اور چائنہ کے لیے ایک بہت روشن مستقبل ہے پاکستان کے لیے سی پیک کے تھرو پاکستان کے عوام کو بہت ساری اپرچونٹیز ملیں گی اور اس کے علاوہ یہ ایک ریجن کنیکٹیوٹی ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہوگی اس سے تمام علاقہ جو ہے اس کو بینفٹ ملے گا یہ جو پاکستان کی ترقی ہے یہ کئی ہمارے ریٹریکٹرز کو پسند نہیں آتی لیکن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فوکس رہیں ہماری اٹینشنیسی پہ رہے کہ ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ کام اپنی ایکانومی کو بہتر کرنا ہے اور اس طرح ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ڈیٹریکٹرز کی بات آپ نے خود کر دی جو راستہ پاکستان کا روکنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے امانگ ادر چیلنجز لیکن چونکہ آپ فورن آفیس کی ہیڈ ہیں ابھی وزارت خارجہ کی سیکیرٹری ہیں سوال ضرور کر دینا چاہیے بہت سارے لوگوں کے کامنٹس میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جتنے ملک کے چیلنجز ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کوئی ڈس ایرے کا شکار ہے خدا نہ خواستہ جی منسٹری فورن آفیس قطن ڈس ایرے کا شکار نہیں ہے ہمارا منسٹری میں جتنا کام ہوتا ہے وہ بہت تنگ دہی سے ہوتا ہے ہمارے پاس بہت سٹرانگ پروفیشنلز ہیں اور جو لوگ جو ہیں اور بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اگر ڈس ایرے کسی ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے تو وہ انسیڈنٹ کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی اسی منسٹری سے ان کا تینتیس سال پینتیس سال تک تعلق رہا ہے اور وہ ہی ان کو اس منسٹری سے بہترین سے بہترین مرات دیوئی ہیں لیکن اور پاکستان جو ہے ہمیں بھول جانا چاہیے کہ ہم انڈیویجولز کیا ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں یہ پاکستان سب سے اہم ہے اور اس پاکستان کی خاطر اگر کسی کے کوئی انڈیویجول کانفلیکس ہیں ان کو بلکل کتن سامنے نہیں رہانا چاہیے اور جو اس جو باتشیت ڈسرے کی ہو رہی ہے وہ ایک کانٹیکس میں جو لکھنے والے ہیں اس خط کے وہ تو فورن سروس میں نہیں ہے تو فورن سروس کے اندر منسٹری اور فورن افیس کے اندر کوئی دسرے نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہم بہت انگدائی سے بہت محنت سے تمام لوگ فورن اوفیس میں کام کر رہے ہیں چینجز کی بات آپ کر رہی ہیں اور ایکنومک پالٹیکس کی بات ہو رہی ہے ایکنومک ریلیشن انویسٹمنٹ ٹریڈ اس وقت ہوتی ہے جب ملکوں کا آپس میں ٹرسٹ ہو کوئی گیپ نہ ہو خود وزیر خارجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اور دنیا کے موقف میں گیپس ہیں پھر گیپس کو ہم کیسے بریج کریں دیکھئے آبیسلی مختلف ممالک مختلف چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں ہمارا شاید یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم نے جو کچھ کام کیا ہے پاکستان میں پچھلے دستالوں میں اور اس کے علاوہ جو ٹیررزم کے خلاف لڑائی کی ہے اس کے علاوہ جو ایکنومی کو بینفٹ ملا ہوا ہے جو جو جی این پی ہمارا انکریز ہوا ہے یہ سب کی ہم نے جو کہانی ہے جو ناریٹیف ہے وہ ایفیکٹیو لی ہم نے دنیا تک نہیں پہنچ جایا اور اس میں سب صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے ایک اور بھی کنسرٹیڈ ایفٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو پوزیٹیو ناریٹیف ہے اس پہ فوکس نہ ہونے دیا جائے اب یہ بہت اہم ہے اس وقت کہ ہمارے تمام مشنز ہمارے تمام ریپریزنٹیٹیز جو صرف پاکستان فورن آفیس کے نہیں ہیں بلکہ تمام کچھ اور منسٹریوں کے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا پاکستانی ڈائیسپورا جو باہر ہے وہ بہت پوزیٹیو لی ریپریزنٹ کرے پاکستان کے جو پوزیٹیو چیزیں ہیں پوزیٹیو ناریٹیو کو اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے آج پاکستان کا میڈیا دنیا کے ہر کونے میں سنا جاتا ہے پاکستان کا میڈیا جب پاکستان کے مختلف زاویوں سے انالیسز کرتا ہے تو اس میں کچھ حقائق پہ بھی ہوتا ہے بیسٹ لیکن وہ کبھی ایک اکثر ہی سینسلائزیشن سینسلائزیشن جو ہوتی ہے اس کی طرف کبھی فوکس ہو جاتا ہے دنیا تا سارا میڈیا سینسیشنل ہوتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے چالنجز مختلف ہیں ہمارے چالنجز اس طرح مختلف ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے اپنے پوزیٹیو ناریٹیو کو بیان کرنا ہے ہمیں اپنے ڈائیسپورا اور ڈائیسپورا میں نے میڈیا کی اس لیے بات کی ہمارا میڈیا وہاں بیٹھ کے ڈائیسپورا جو ہے وہ صبح سے اٹھ کے شام تک اپنا چانلز کو دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسی گیپ کے تناظر میں مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم دہشتگردوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں اور ہم نے لیے بھی ہیں لیکن پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ حکانی نیٹورک آپ نے رکھا ہوا ہے آپ نے افوان طالبان رکھے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ساٹھ ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے اور بالکل شہید ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا پناہ گائیں ہیں ہم اس کو نشانہ بنائیں گے یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی ایشوز کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن سیٹ کی جا رہی ہے مختلف اجلاس ہوئے اور اب ایک فائنل اجلاس ہونا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اس میں یہ فائنل ہو جائے گا میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں اور ہم نے جنگ لڑی ہے دنیا کہتی ہے آپ نے پالے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ضرب حد بلانچ کیا ہم نے یہ خیبر ون ٹو ٹری فور آپریشنز کیے وہ کہتے ہیں کہ جی حقانی نیٹ ورک اور افوان طالبان آپ نے پالے ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں ساٹھ ہزار ہمارے پاکستانی فوجی سیویلین پولیس والے شہری شہید ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پناہ گائے ہیں اور ہم ان کو نشانہ بنائیں گے ان گیپس کو ہم کیسے فیل کریں دیکھیں ان گیپس کو اس طرح ہم فیل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا نیاریٹیو جو ہے وہ ایک کلیرلی اور اوپنلی اور سٹرونگلی پریزنٹ کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو حقیقت جو حقیقت ہے وہ پاکستان سے زیادہ کسی ملک نے قربانیاں نہیں کیوئی باکستان جنگ لڑی ہے ہر گلی محلے میں ہر شہر میں جنگ لڑی ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ ہم پہ ہماری پوری کوششوں کی وجہ سے سیویلین جو لو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو آرمی ہے جو جو ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز آف لو انفورسمنٹ ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں آج آپ کھلے سان سے آرام سے کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں چھ ستمبر ابھی گزرا ہے جس میں تمام پاکستانی شہدہ اور پھر سات اور آٹھ کو بھی اس کے اوپر بہت سارے پروگرامز ہوئے ہیں ائر فوس نے کی ہیں نیوی نے کی ہیں آرمی نے کی ہیں اور ان بے بہا شہدہ اور جو زخمی جو لوگ رہے ہیں جو ہمارے ینگ لوگ شہید ہوئے ہیں ان سب کی کو یاد کیا گیا ہے اس لیے نہیں کہ یہ اوکیزن تھا کہ ہم سیلیبریٹ کریں بلکہ اس لیے تھا یہ اوکیزن تھا کہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے خود اپنے بازوں کے زور پہ اس ٹیرورزم کو پیچھے کر چکا ہے اور یہ والی جو تمام باتیں ہیں ان کا ہم توڑ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم کلیلی اور اوپنلی بتائیں کہ ہم نے اس جگہ یہ کیا ہم نے اس جگہ یہ کیا اس میں ہم نے اس جگہ یہ کیا کیا کھالیں اکٹھی نہ کرنے کی اجازت کو اس بار نہیں ایکٹیویٹ کیا گیا باقیدہ انسٹرکشن تھیں کہ کوئی کھالیں اکٹھی نہیں کرے گا اور مختلف شہروں میں باقیدہ طور پر پولیس ایکٹیو نظر آئی کیا ایسے اقدامات ضروری ہیں یہ اقدامات کافی ہیں دیکھئے کھالیں تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو تمام ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ہمیں کچھ کام کرنا ہے وہ ایک ہے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس نے فینانشل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کو وہ ہماری ایکانومی کو ڈیٹرمن کرتی ہے کہ وہ کس میں گری میں ہیں یا بلاک میں ہیں یا وائٹ میں ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم وائٹ میں ہیں اس وقت لیکن جو بھی وجہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی ان کا کنسان ہے کہ کچھ ایسی انٹرنیشنلی اور پاکستان میں بھی پروسکرائبڈ اورگنیزیشنز ہیں وہ کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کرتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کے ایکانومی کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے بینکنگ سیکٹر کو ہماری انویسمنٹ پوسیبیلیٹیز کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے تو کھالیں اکھٹھی کرنا جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ کھالیں جو پروسکرائبڈ اورگنیزیشنز اکھٹھی کرتی ہیں وہ ان کی جو فینانس اس کے تھوہ جو بکتی ہیں تو اس سے پیسے جو ان کو ملتے ہیں وہ مختلف شاید چیزوں میں استعمال ہو سکتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک حصہ تھا لیکن ہمیں بہت ایز ای نیشن بڑے دہان سے پڑے پھوم پھوم کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان انشاءاللہ مضبوط ہے انشاءاللہ مضبوط رہے گا لیکن ہمیں اپنی حفاظت خود بھی کرنی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی اپنی حفاظت خود کرنی ہے اپنے گھر کو درست رکھنا ہے پوٹنگ آر ہاؤس ان آرڈر نیرٹیو کی ابھی ہم بات کر رہے تھے ودیر خارجہ بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے سفیر ڈائسپورہ جیسے آپ نے خود کہا کہ نیرٹیو وہ دنیا کو بتائیں گے ہم نے نیرٹیو ڈیویلپ کر لیا ہے نیرٹیو تو بہت کلیر ہے ہمارا نیرٹیو تو یہ ہے کہ ہم نے ایک جنگ لڑی ہے ہم نے مختلف پوائنٹس پہ پاکستان کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی ہے ایک ہم نے ٹیررزم کی تو پھر واشنگٹن میں ادراک کیوں نہیں ہے اس چیز کا واشنگٹن میں ایک وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ادھر جو بیٹھے ہیں واشنگٹن میں ان کو they are oblivious of these facts well they are oblivious تو نہیں ہیں وہ facts کے لیکن وہ شاید ignore کرنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ان کو بھی بہت مسائل ہیں اس وقت افغانستان میں تو چونکہ ان کو مسائل ہیں تو ان کو بھی کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے کہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھائیں لیکن ہمیں اس بات کا کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا ہے ریجن کی ہم بات کریں گے لیکن ناظرین بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے ایران چین بھارت افغانستان یہ ہمارا ریجن ہے اور جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس ریجن میں امن کی پالیسی پرسو کریں گے ایکنومک کوپریشن کی پالیسی پرسو کریں گے بریک کے بعد ہم اسی نکتے کے اٹھائیں گے سٹے وید آس ویلکم بیک ناظرین ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں دنیا تبدیل ہو رہی ہے ریالائنمنٹ کا دور ہے مختلف بلوکس کے مختلف ممالک اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے جہاں یہ چیلنجز ہیں وہی یہ سب سے بڑی اپرچینٹی بھی ہے ستر سال سے ہم ایک ڈائریکشن میں چلتے رہے اب سنایا تو یہی جا رہا ہے ہمیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن درست کی جا رہی ہے اور اب پاکستان کے مفادات ہی سینٹر ہوں گے ہماری خارجہ پالیسی کے حوالے سے میڈم سیکٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکنومک ڈپلومیسی کی اس گورنمنٹ نے آتے ہی بات کی اور ابھی آپ وزیراعظم صاحب کا بھی بتا رہی تھیں انوائی کانفرنس میں آئے تو انہوں نے ایکنومی ایکنومک ریلیشن کی بات کی آپ بار بار خود بھی جیو ایکنومک پالیٹکس کی بات کر رہی ہیں معاشی تعاون بڑا اچھا ہے لوگوں کی ڈیویلمنٹ کے لیے ہے بٹ ایک عرب آبادی کا ملک ہمارے برابر میں ہے نیبر ہڈ میں پیس کے لیے ایکنومک ریلیشنشپ آسیان کی ایکزیمپل ہے یورپین یونین کی ایکزیمپل ہے ہم اپنے نیبر ہڈ میں معاشی تعاون کا میکسیمم بینیفٹ نہیں لے سکے یہ جو ہمارا ریجن ہے یہ صرف ایسٹ پہ نہیں ہے بڑکہ ویسٹ پہ بھی ہے ویسٹ پہ ہمارے ساتھ افغانستان ہے ہمارے ساتھ سینٹرل ایزیا ہے ہمارے ساتھ چائنہ ہے ہمارے تعلقات اور ساؤت ایزیان ریجن میں اور ممالک کے ساتھ بھی بہت بہترین ہیں جو ہندوستان کے ساتھ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان پیس کا کوئی راستہ نکالے پیس انسٹیبلیٹی ان دی ریجن بیکوز پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے ایک چیز کی بہت کلیارٹی ہے کہ جب تک پیس انسٹیبلیٹی ریجن میں نہیں ہوگی تو پاکستان کے جو ابجیکٹیوز ہیں ایکنومک ڈیولپمنٹ کے وہ پوری طرح چیز نہیں ہو سکتا اس لیے پاکستان جو ہے اس نے ہاتھ دوستی کا ہاتھ طرف بڑھایا ہے اب ایسی جیسے آپ نے بتایا کہ فورن منسٹر صاحب جو ہیں وہ کل چائنہ گیا ہوا تھے کل چائنہ سے واپس آئے ہیں جہاں ان کی بہت ہی ایکسٹینسیو میٹنگ ہوئی فورن منسٹر کے ساتھ اور انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ صالیڈاریٹی شو کی ہے نہ صرف بھرپور صالیڈاریٹی all issues پہ کی بلکہ دونوں فورن منسٹرز نے ایمپرسائز کیا کہ دونوں ممالک کے لیے جو سیپک ہے یہ ایک بہت فنڈیمنٹل اور ایمپورٹنٹ پارٹ آف دی ریلیشنشپ ہے اور اس ایمپورٹنٹ پارٹ آف دی ریلیشنشپ کو کہ پروجیکس کو آگے بڑھانا پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور چائنہ کے لیے بہت ضروری ہے تو یہاں پہ ایک بہت کلیر مارشی لنک ہے ایکنومک لنک ہے چائنہ کے ساتھ جہاں بے حساب انویسمنٹ جو ہے پاکستان کو آئی ہے ایک ریزن جو دنیا تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہے پاکستان کی وجہ سے اس وجہ سے پریشان ہو گئی ہے کہ اتنا پاکستان کو انویسمنٹ اس طرح ایک طرف ایک ملک ہے جو کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرا طرف دیکھیں اللہ کے فضل سے ہمیں انویسمنٹ آپرچونٹیز نا صرف نا صرف آ رہی ہیں چین سے بلکہ اور ہمارے پارٹنرز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں یورپ سے آ رہی ہیں اور پاکستان میں ڈیویلمنٹ کا مین بھی یہ بن گیا ہے بالکل اور جو لوگ آتے ہیں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جو لوگ آتے ہیں باہر سے آتے ہیں اور پاکستان کے اندر آ کے دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنا زبردست ڈیویلمٹ ڈیویلمنٹ کی فیز میں ہیں ہاں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ہمیں ایک روریل ایریس کی بھی ڈیویلمنٹ اتنی ہی کرنی ہے لیکن یہ چیلنجز بے ساپ ہیں اور یہ چیلنجز پورے ساتھ ایزیا ریجن کے ہیں کوئی ایسا ملک نہیں ہے ساتھ ایزیا ریجن میں جس کے تمام علاقے جو ہیں وہ ڈیویلمٹ ہو جائے بلکہ پاورٹی لیولز ہمارے ہمسائے میں بہت زیادہ ہیں جتنی بھی ایکنومک ڈیویلمنٹ یا ایکنومک ریلیشن انڈیا کے ساتھ ہم بات کر لیں بیٹھ کے لیکن جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں اور اکمہ میں متعدہ کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ معاملہ بھارت کیسے حل کرے گا پاکستان کیسے پریویل پان کرے گا ایٹ لیسٹ ان کے جو انسانی حقوق ہیں ان کی تو احترام ہونی چاہیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت کشمیر میں ہیں انڈین آکیپیڈ جمعین کشمیر میں جو اس وقت حالات ہیں وہ دنیا کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہونے چاہیے ہیں کیونکہ یہ تو انسانیت توٹل انسانیت کا مزاق اڑایا جا رہا ہے جو غریب معصوم بچے اور خواتین اور بزرگ اور جوان سب کے خلاف ایک نظر سے بس ایک رپریشن جاری ہے ایک اپریسیو رجیم کی طرف سے رپریشن جاری ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان تو اس معاملے کو بارخواہ اٹھاتا ہے اور اٹھاتا رہے گا اور زور سے اٹھاتا رہے گا لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی بھی اس پہ فردر فوکس کرے کچھ کام ہو رہا ہے پریٹیش پارلمنٹ میں کچھ ہوا ہے نویجن پارلمنٹ میں کچھ ہوا ہے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہیں جس سے ظاہر ہے لیکن اب سٹیٹمنٹ کے بیان جانے کا وقت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کو کہیں کہ بس بہت ہو چلی اب جو وہاں کے کشمیری ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی تکلیف کا کوئی تو مدعوہ ہو کچھ تو ہو اور پاکستان کی حکومت جو ہے اور پاکستان کی عوام جو ہیں ان کی پوری یکچہتی ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹلی انڈیجنس مومنٹ ہے کشمیریوں کی اور کشمیری آج جو بچہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں اٹھ کھڑا ہوا انڈیجنس ہے سارا کچھ اندرونی فیکچرز کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی تکلیف اپنے بزرگوں کی تکلیف اور اپنے اوپر ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کا جواب بہت ضروری ہے دنیا کو اس کو کب تک خاموش رہے گی انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ دنیا اس کو ریسپونڈ کرے گی اور ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے کہ ہم دنیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرائیں اوائی سی کے ممالک کو باور کرائیں تمام ویسٹرن ورلڈ کو باور کرائیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہیومن رائٹس کا ایشو ہے جہاں پہ آج ساری دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے ہیومن رائٹس پہ کہیں بھی ہو یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے ان کی مختلف ان کی جو کلنگز ہو رہی ہیں ان کا ٹورچر جو ہو رہا ہے ان کے جو گھر جلائے جا رہے ہیں ان کے خواتین کا جو ریپ ہو رہا ہے ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو بلائنڈ کیا جا رہا ہے جو بلائنڈ کیا جا رہا ہے ان کے جسم میں پیوست یہ پیلٹس جو ہیں جو ان کو کسی وقت بھی موت کا شکار کر سکتے ہیں یہ تمام حقیقتیں ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اوگنائزیشنز اٹھا رہی ہیں ایکنومک پالیسیز کی یا ایکنومک ریلیشنشپ کی میں بات کر رہا تھا انڈیا نے تو الٹا کیا کہ پاکستان کے اندر ٹیرریزم شروع کروا دیا کلبوشن یادف پکڑا گیا آئی سی جی میں یہ مسئلہ ہے ابھی تو کیا تیرا کو انہوں نے جواب دینا ہے ہم جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ہماری کیا پالیسی ہے دیکھئے یہ جو پروگرام ٹائم ٹیبل ڈسکاس ہوا تھا آئی سی جے کے پریزیڈن کے ساتھ اس کے مطابق تیرہ تاریخ کو ہندوستان جو ہے اپنا میموریل پریزنٹ کرے گا جو پاکستان نے اپنا کیس وہاں دیا تھا اس کے جواب میں اور اپنا جو کیس ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ایک میموریل پریزنٹ کرے گا اس کے جواب میں ہمیں ہمارے پاس دو دھائی مہینے ہیں جس پہ ہم اپنا کیونٹر میموریل پریزنٹ کریں گے اون کیونٹر میموریلز کو دیکھنے کے بعد پھر آئی سی جے کا جو کوٹ ہے پھر ہمیں تاریخ بتائے گا کہ کب اب اس پہ ڈسکاس ہوا رہی ہے پاکستان کا وہاں جانا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ قاغذی کروائی ہے اس میں کوٹ میں جا کے ریسیب نہیں کرنا بلکہ قاغذی کروائی ہے جو وہاں پہ وہ رکھتی جائے گا پیپر پریزنٹ ہو جائے گا اور وہ ہمیں ٹرانس میٹ ہو جائے گا اور اس کی بیسز پہ پھر اور اپنا کیس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہمیں کاؤنٹر میموریل پریزنٹ کریں گے ودیر خارجہ کل ایران جا رہے ہیں آپ جیسے بتا رہی ہیں کیا میسیج لے کے جا رہے ہیں میسیج بہت صاف ہے کہ ہمارے اور ایران کے تعلقات بہت ضروری بہت اہم ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک بہت وسیع بورڈر ہے ہماری بہت ساری پچھلے دو ستین سال میں اہم ڈسکشنز ہوئی ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی بھی روحانی صاحب سے دو بار ملاقاتیں ہوئی ہیں روحانی صاحب پاکستان آئے میں آپ کو بتاتی جاؤں جو آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان نے جو ریجن کی جو ایسی او کی سمٹ کی تھی وہ ایک بڑی سمبولک سمٹ تھی بکوز اس میں دس گیارہ ہیڈز اف گورنمنٹ ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیڈز اف سٹیٹس ان کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے سب اس بات کا وہاں پہ ایک ڈریکشن کا تائی ان کیا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے اس ریجن کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اور اس میں پاکستان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس سے لوگوں نے بہت اس کو ایمپریس تھے اور اس کے ساتھ حصہ دار بننا چاہتے تھے تو ان کی یہاں پہ آنا یہاں پہ ان کا موجود ہونا یہ ایک کنیکشن کریئٹ ہوا ہے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے پاکستان کی ڈیویلپمنٹ فورن پالیسی کی ڈیریکشن کے کانٹیکس ہم نے انڈیا کی بات کر لی چائنا کی بات کر لی ایران کی ہو گئی افانستان ویسا ہی ہے کچھ سمجھ ہمیں بھی نہیں آ رہی ادھر سے جتنے اچھے جیسر جاتے ہیں ادھر سے ریپلشن ہو جاتی ہے بلکہ آج تو ان کے وزیر خارجہ انڈیا پہنچے ہوئے صلاح الدین ربانی صاحب چیف ایگزیکٹیو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے بھی وہاں جانا ہے ان کا ادھر ہی روخ رہے گا پھر دیکھئے یہ کچھ جب ممالک کے مختلف تعلقات ہوتے ہیں وہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان کی ٹھیک ہے کبھی کبھی پاپلک ڈومین میں بڑے سٹرانگ میسیجنگ ہو جاتی ہے افغانستان سے لیکن جو بہت اہم یاد رکھنے والی ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بہترین تعلقات ہوں تمام نیبس کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کی نیت اس میں بلکل صاف ہے ون لاسٹ قویسچن آپ خود فرما رہی ہیں کہ خارجہ پالیسی عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے روہنگا مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا ظلم و ستم اب تو پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ وہاں پر بہت مظالم ہو رہے ہیں آپ نے کل طلب بھی کیا تھا برما کے میان مار کے سفیر کو ہمارا کیا لاحعمل ہے دیکھئے اس پہ ہم نے جو روہنگا مسلمان ہیں اس کے سلسلے میں ہم وائی سی کی مختلف میٹنگز وغیرہ میں اور میں پاٹسپیٹ کرتے رہے ہیں جنیوہ میں ایک روہنگا مسلمانوں کے وائی سی کے جو گروپ ہے ہیمن رائٹس ان ہیمنیٹیرین اشیوز اس پہ جمعہ کو مرات کو شاید ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ تمام دسکس کیے اور پاکستان جو ہے اوائی سی جو ہیمن رائٹس کاؤنسل ہے اس میں اس معاملے کو تمام مسلمان و مالک کے ساتھ مل کے اس پہ غور کی تجویز دے رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اوائی سی کے ساتھ جو دو بڑی سٹرونگ آئی ہیں سٹیٹمنٹس ایک اوائی سی کی طرف سے اور ایک ان کا جو ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل پرمننٹ کمیشن ان ہیمن رائٹس کی طرف سے بڑی سٹرونگ آئی ہیں پاکستان نے خود بہت سٹرونگ پوزیشن لی ہے فورن مینسٹر نے نہیں ہے کیابنک نے لی ہے اس پہ کچھ گفتگو اس میں بھی پارلمنٹ میں بھی ہونے چلی ہے اور کل جو ان کا باسٹر تھا اس کو ہم نے بلایا تھا اور بڑا سٹرونگ پروٹیسٹ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت تشویش ہے حکومت میں عوام میں جو حالات ہیں کیونکہ یہ اب دنیا وہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ان کو پتہ نہ ہو اب دنیا کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے نہ جس طرح روہنگس کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح کشمیر میں ہو رہا ہے اس وقت جو کشمیری مسلمان کے حالات ہیں وہ بھی آپ اس کو بھی نہیں ہم بھول سکتے اور وہ بھی ایک اہم چیز ہے جو پاکستان ہر جگہ ہر موقع پہ اس پہ باتشیت کر رہا ہے کوئی سی کا کانٹیکٹ گروپ ہر سال نیو یورپ میں ملتا ہے اس بار بھی کشمیر پہ ملے گا جی انشاءاللہ ملے گا اور اس پہ باتشیت ہوگی اور اس پہ یہ جو کرنٹ صورتحال ہے اس پہ ریفلیکشن ہوگا اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام جاری ہے بہت شکریہ میڈم فورنس سیکٹری تیمینا جنجوہ صاحبہ آپ نے وقت دیا ناظرین دنیا کے حالات بدل رہے ہیں اور دنیا میں ریالائنمنٹ ہو رہی ہے اور اسی تناسب سے پاکستان میں بھی اب کام اسکم خارجہ پالیسی کی حد تک تو ایک ری کنسیڈریشن جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشن سیٹ کی جاری ہے اس کے کچھ چیدہ چیدہ نکات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اپنے مزبان شوقت پر آچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجئے خدا حافظ